اسلام علیکم میں ہوں مفتیار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مفتیار اوفیشل تو سر جی یہ کہنے یہ ایک بزنس مین کی ایک بزنس مین اپنے بزنس کی سلسلے میں ایک گاؤں گیا اس نے وہاں جا کر ایک پروجیٹ لگانا تھا ایک منرر وارٹر بوتلوں گا تو جب اس لکیشن پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑی ندی بھیہ رہی ہے اور سامنے اس کی بشے گاؤں میں تو اس نے گاڑی کو وہیں روگ لیا اور ایک راستہ تھا بائی روڈ جانے کا کہ وہ گھوم کے جاتا اس گاؤں میں اور ایک جو ہے وہ بھی بیچ والا راستہ تھا تو بائی روڈ والا راستہ جو وہ اوپر سے تھا لمبا پڑ جاتا تو اس نے ڈیسائٹ کیا ارادہ کیا کہ میں بیچ والے راستے جاؤں تاکہ جلد ہی پہنچ سکو تو وہاں ایک کشتی والا کھڑا تھا اس نے کشتی والے کو بلایا اور کہا کہ میں اس گاؤں میں جانا ہے اور وہ اس کشتی میں بیٹھ گیا جب اس کشتی کے اندر بیٹھا تو اس نے اس کشتی والے کو کہا material قرآن صاحب حبگر تمہیں اخباروں کو نہیںوا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا تو پڑھنا ہی نہیں آتا اسی زندگی کیا فائدہ تو اس نے کہا کہ سر میں تو تھا کہ غریب گھرانس کالو گفتا تھا اور میرے ماں باب بچکٹ میں انتقال کر گئے میں گھر کا بڑا تھا تو کام کاج کے سلسلے کے اندر مزدوری کرتا ہوں اور اپنے بچوں کا اپنے بین بائیوں کو پیٹ پالتا ہوں ایسا ہوں کے سلسلے میں نے پڑھا لکھا نہیں اس لres لے میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو اس نے کہا اچھا تو تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اس گاؤں کے اندر میں ایک پروڈے کے آیا ہوں اور میرا پروڈججٹ جو ہے مینیرڈ وارٹر بھدلوں کا ہے اس نے کہا جی صاحب ایسا نے گھسے ہوکا کہ مینیرڈ وارٹر کو نہیں جانتے بھدلوں کو نہیں جانتے مینمیوبارش اندر ہی بھدھی ہیں تمہارے شہر کے اندریں بھدھتی ہے اسی زندگی کے کیا خائدہ اس نے کہا سنائی صاحب میں شہر سے اس کام سے بہر گیا ہی ہی ہوں تو وہ بار بار ہی کہیں چکا تھا اس شخص کو کہ اسی زندگی کے کیا خائدہ اسی زندگی کے کیا فائدہ تو وہ جو غریب آدمی تھا گشتی والا وہ سوچنے لگا کہ شاید میرے زندگی کا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ مجھے شہر کا پتہ نہ مجھے کسی پروجیکٹ کا پتہ نہ مجھے پڑھنا لکھنا آتا تو وہ اس سوچ میں جا رہا تھا اور اس سوچ میں گم تھا کہ اچانک ایک پتھر میں اسی کشتی لگی اور اس کشتی کے اندر سراغ ہو گیا سراغ میں خاصا بڑا ہو گیا اور اس کشتی کے اندر تیزی سے پانی بھرنے لگا جب بھرنے لگا تو اس نے کہا صاحب آپ کو تیر نہ آتا ہے تو سکشے نے پوچھا سمیر آدمی نے پوچھا کہ تم اسے کیوں پوچھ رہے ہو کہ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ ابھی کوئی چارہ نہیں ہے جان بچانے گا سوائے تیر کی جانے سے اس نے کہا مجھے تیر نہ نہیں آتا اس نے کہا کہ صاحب اسی زندگی یہ کیا فائدہ تو سمیر آدمی کو جو اپنے گلتی کے احساس ہونے لگا اور کہا کہ جو تُو مجھے بولے گا میں دینے کے لئے تیار ہو میری جان بچا لے تو اس گریب شخص نے کہا کہ سر مجھے تیر نہ آتا ہے اور مجھے بچانا بھی آتا ہے میں خود بھی تیر ہوں گا آپ مجھے زور سے دس کے بگڑ لینا اور میں آپ کو بچا لگا تو بات یہ ہے کہ جو بھی انسان ہے کسی کو حکیر نہ سمجھے اگر کوئی غریب ہے یا کوئی مسکین ہے یا کسی کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے تو اس کو حکیر نہ جانے اللہ نے ہر ایک انسان کو ایسا ٹیلنٹ دیا ہے جو وہ کسی کے پاس نہیں ہے صرف اسی کے پاس ہوتا ہے تو جو انسان اپنا پروجیٹ لگانا چاہتا ہے زندگی کے اندر ترقی کرنا چاہتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میرا کام ہے یہ میں کر سکتا ہوں تو وہ زندگی کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا لیکن جو کہتا ہے یہ ہمارا کام ہے یہ ہم سب مل کے کریں گے وہ زندگی کے اندر کامیاب ہو جائے گا تو اپنی زندگی سے میں کو ہٹا دو اور ہم کو شامل کر دو موسیقی